خون میں پیشاب کرنے والا ایک بار کی بات ہے ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارج کیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں اتنا سنتے ہی آپ بہت زیادہ غصے میں ہو گئے اور جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے حیج کی حالت میں صحبت کرتا ہے اس لئے اس گناہ سے توبہ کر اور خبردار جو آگے سے کبھی ایسا کیا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کبھی مت کرنا یہ گناہ کا کام ہے بس اتنا سنتے ہی وہ شخص اپنے اس چھپے ہوئے گناہ پر بہت زیادہ نادین وہ شرمندہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توبہ کرنے لگا اور اس نے کہا کہ میں آگے سے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا تو پیارے دوستو ہمیں اس حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں حیج کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرنی چاہیے یہ ایک غلط کام ہے کیونکہ صحبت کے دن گندکی والے دن ہوتے ہیں صفائی کا وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم سبھی کو حیج کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے